بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو بکرے کا گوشت لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے مفید بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں ان کا جسم مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے دوستو ہمارے معاشرے میں بکرے کا گوشت خوشی سے کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ حلال ہے بلکہ بکرے کا گوشت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ نوش فرماتے تھے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بکرے کا گوشت ضرور کھائے تاکہ وہ اس کی افادیت حاصل کر سکے بکرے کے گوشت جسے ہم مٹن کہتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ان تین چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو بکرے کے گوشت کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تین چیزیں بکرے کے گوشت کے ساتھ کھائی جائیں تو ایسا کرنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی بکرے کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپٹ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے یہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو گوشت چھوٹا ہو یا بڑا اپنی افادیت کے اعتبار سے منفرد ہے لیکن غزائی ماہرین کے مطابق چھوٹے گوشت یعنی مٹن کا مزاج گرم ہے یہ طاقت بخش ہے اور خون پیدا کرتا ہے تپے دق اور کمزوری میں اس کی یخنی مفید بتلائی جاتی ہے ماہرین تپ کی تحقیق کے مطابق لذت اور ذائقے کے اعتبار سے بکرے کا گوشت سب سے زیادہ بہتر ہے اس کا استعمال جسمانی قوت اور افضائش سہت کے حوالے سے نہائیت مفید ہے ماہرین کے مطابق بکرے کی گوشت میں آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اس لیے یہ گوشت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو خون کی کمی کا سامنا ہوتا ہے یہ خون کی کمی کو پورا کرنے میں بہت مفید ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا وزن نہیں بڑھتا تو ان کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھائیں ایسا کرنے سے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا ماہرین کے مطابق بکرے کے گوشت میں پروٹین بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس لیے ایسی عورتیں جو حاملہ ہوں ان کے لیے اس گوشت کا استعمال بہت مفید ہے اور پیٹ میں موجود بچے کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس لیے ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بکرے کا گوشت ضرور استعمال کریں دوستو بکرے کے گوشت کے اس کے علاوہ بھی کئی فوائد ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بکرے کے گوشت میں چونکہ آئرن اور پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور کولیسٹرول بھی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے اس لیے زیابیتس اور دل کے مریضوں کو چاہیے کہ اس کا استعمال احتیاط سے کریں اور اس کے علاوہ بھی بکرے کا گوشت بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اعتدال کے ساتھ ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے اور سب سے اہم بات یہ کہ بکرے کے گوشت کے ساتھ یہ تین چیزیں تو کبھی بھول کر بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اگر بکرے کے گوشت کے ساتھ استعمال کی جائیں گی تو ان کا استعمال کرنا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ ایسا کرنا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے یہ تین چیزیں کونسی ہیں چلیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو پہلی چیز جو آپ نے بکرے کی گوشت کے ساتھ نہیں کھانی وہ چیز ہے شہد آپ کبھی بھول کر بھی بکرے کی گوشت کے ساتھ شہد نہ کھائیں کیونکہ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور بکرے کا گوشت بھی گرم ہوتا ہے اگر آپ بکرے کا گوشت کھانے کے فوراں بعد یا پھر بکرے کا گوشت کھانے سے پہلے شہد کا استعمال کر لیں گے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آہستہ آہستہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کے جسم پر ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس سے سکن الرجی بھی ہو سکتی ہے اور جسم پر سفید داغ بھی پڑ سکتے ہیں اس لیے بکرے کی گوشت کے ساتھ بھول کر بھی شہد نہ کھائیں نہ پہلے اور نہ بعد میں دوسری نمبر پر آپ نے بکرے کی گوشت کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا نہ تو آپ نے گوشت کھانے سے پہلے دودھ پینا ہے اور نہ بعد میں دودھ پینا ہے کیونکہ ماہرین کے مطابق دودھ کے اندر ایسے انٹی بائیوٹکس موجود ہوتے ہیں جو جسم کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اگر دودھ کا استعمال بکرے کی گوشت کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کے جسم پر سفید داغ بن سکتے ہیں جو کہ آپ کی خوبصورتی کو متاثر کر سکتے ہیں اس لیے چاہیے کہ بکرے کی گوشت کے ساتھ دودھ کا استعمال بھی کبھی نہ کیا جائے دوستو یاد رہے کہ ہر چیز کی اپنی اپنی تاثیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا اور بڑے بڑے حکیموں نے بھی اس وجہ سے بکرے کی گوشت کے بعد یا اس سے پہلے دودھ استعمال کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ مسلسل ایسا کرنے سے جسم میں برس کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اور اسکن الرجی بھی ہو سکتی ہے برس کی بیماری میں چہرے پر سفید داغ بنتے ہیں جو کہ بعد میں پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں جس سے انسان کی خوبصورتی بھی متاثر ہو جاتی ہے اس لیے بکرے کا گوشت کھانے سے پہلے اور بعد میں دودھ کا استعمال کبھی نہ کریں پیارے دوستو تیسری چیز ہے چائے یا کافی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوراں بعد چائے پینے کے شوقین ہوتے ہیں یا کافی پینے کے شوقین ہوتے ہیں ایسا کرنا بھی صحت کے لیے نقصان دے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو جلد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور صحت کے حوالے سے کئی دوسرے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے بکرے کے گوشت کے بعد چائے اور کافی بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے دوستو یہ تھی وہ چیزیں جو کہ بکرے کے گوشت کے بعد ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ کو سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور کسی پیچیدگی کے صورت میں آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے خود بھی اس حوالے سے احتیاط کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس بارے میں محتاط رہ سکیں پیارے دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک ٹکڑا نوش فرما دیا دوستو اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکرے کے گوشت کیلئے پسندیدگی ثابت ہوتی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص حصے کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو مستقل غذا کے طور پر نہیں لیتے تھے البتہ ترمیزی شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کا یہ حصہ اس لیے پسند فرماتے تھے کیونکہ اسے پکانا آسان اور کم وقت میں ممکن ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ یہ کھا سکے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حصے کو پسند فرماتے کیونکہ یہ جلدی گل جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو اس میں سے حصہ دینا پسند فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے بھی اس کی واضح نشانی ملتی ہے جہاں ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تو وہاں اس نے زیادہ تر زہر بکرے کے کندھے میں ڈالا پیارے دوستو بہت چی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری یا بکرے کا گوشت نوش فرمایا ہے اور روایات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں دستی کا گوشت پسند تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی کا گوشت جسے ہم پائے بھی کہتے ہیں اس کا گوشت پسند تھا ہمیں چاہیے کہ ہم بکرے کا گوشت سنت سمجھ کر بھی استعمال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دستی کا گوشت بھی خوشی سے استعمال کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آمین